والوں کے اوپر پکڑ کی جائے کیا یہ پروگرامنگ کسی سازش کے تحت کی جارہی ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ کئی اپیسوڈ میں بتایا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ریلیجن کو تباہ کر دیا جائے ایک ریلیجن کو بدنام کر دیا جائے اسلام کا حسد تو سب کو معلوم ہے ہر زمانے میں اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک آدمی اگر حسد میں آ جاتا ہے تو حسد کی بنیاد پر وہ سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا تو حسد تو آئے گا اسلام کے بارے میں حسد تو ہوگا لوگوں کو کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اس کی بنیاد پر کانسپریسی پیدا ہاتی ہے اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے تو برحال حسد کی بنیاد پر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آدمی پھر وہ حسد کا جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر نتیجے میں برحال ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میرا یہاں پر یہ کہنا